آج کی اور ابھی کی تاجہ خبر ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہے پنانا سہر بیچ بجار کی ہے جامہ میجد کے سامنے ایک لوہار کی دکان ہے جس میں یہ گاڑی گھسی ہوئی ہے چلیے ہم آپ کو اس کی پوری جانکاری دیتے ہیں آپ لوگوں نے سڑک پر درگٹنا تو دیکھی ہوگی لیکن آج بیچ بجار میں بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا اس کی وجہ ہم کس کو مانے یا تو پھر یوں کہیں کہ درائیور کی لاپروائی یا پھر یوں کہیں کہ دکاندار نے سڑک کو دس فٹ تک گھیر رکھا ہے روڑ پر عتی کرمن کر رکھا ہے پوری جانکاری ہم آپ کو بتا دے کہ دراصل ہوا کیا لگ بگ ایک بجے کا واقعہ ہے گاڑی اپنی ربطار سے سہی آ رہی تھی تو اچانک درائیور کو آورٹیک کرنا پڑا اور دکاندار نے سڑک کو دس فٹ گھیر رکھا تھا روڑ پر عتی کرمن کر رکھا تھا اگر ڈرائیور گاڑی کو دکان میں نہیں گھساتا تو ساید بڑی گھٹنا ہو سکتی تھی ہم اس میں ڈرائیور کی سمجھداری سمجھے ہیں کہ اس نے سمجھداری سے فیصلہ لے کر دکان میں گاڑی گھسا دی اور پھر کسی جان کا ناگوانی پڑی مال کی تو بھرپائی ہو جائے گی لیکن اگر کوئی جان چلی جاتی تو جان کی بھرپائی کیسے کر پاتے دکان میں بھی جان جا سکتی تھی لیکن دکاندار اندر بیٹھا ہوا تھا اور اسی گھٹنا کے بعد ڈی ٹی وی نیوز ٹیم نے ڈرائیور سے پوری جان کاری لی اور آپ کو روبرو کر آیا اب آپ کا کیا خیال ہے کیا دکانداروں کو یہ ہے عتی کرمن چھوڑنا چاہیے یا پھر پرساسن کو ایکشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے روڈ پر عتی کرمن جو کر رکھا ہے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ سستے داموں میں مکان بنواتے ہیں جب بھی آپ گھر مکان بناو تو اے ایم کے مارکہ ایٹ ہی خریدنا کم لاغات اور کم ایٹے لگیں گی پیسو کی ہوگی بچت اور آپ کے مکان کو دے گی مجبوتی حریانہ راجستان اور اترپردیش اور دلی کے لیے خاص اوپر اچھی کوانٹیٹی اچھی کوالٹی اے ایم کے مارکہ ہی ایٹ خریدنا یہ چار رات جو کی نمبر ون ایٹ ہے اے ایم کے مارکہ ہی خریدنا اے ایم کے مارکہ ہی خریدنے کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر سمپر کریں